ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز مایکروسوفٹ ایکسل میں ہم نے کافی کچھ سیکھا مزید سیکھتے ہیں ہم نے اردو میں مارک شیٹ بنانا سیکھا ہے انگلیش میں مارک شیٹ بنا دیا اردو میں بھی بنا دیا اب کچھ اور سیکھتے ہیں جس طرح ہم آفیسز میں ورکنگ کرتے ہیں اس کے لئے کچھ شیٹ وغیرہ بھی ضرورت ہوتی ہے مختلف قسم کی شیٹ ہوتی ہیں جیسے ورکرز کو مینڈین رکھنا ہم کی حاضریاں لینا وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پہلے میں آپ کو کچھ اور اس کے ساتھ کچھ اضافی فارمولے بھی بتاؤں گا یہاں میں لکھتا ہوں ڈیلی ویجز شیٹ میں اپنا کے پلوپ آن کرتا ہوں ڈیلی ویجز شیٹ یا صرف ڈیلی ویجز لکھتے ہیں میں یہاں پر سیریل نمبر لکھتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں آئی ڈی نمبر یہاں لکھتا ہوں اور چاہیے تو ڈیلی ویجز لکھتا ہوں ڈیلی ویجز لکھتا ہوں اور میں اس کے بعد لکھتا ہوں بیسک بیسک پیمینٹ بیسک پیمنٹ کے ساتھ میں اس کی لکھتا ہوں پریزنس پی فار پریزنس اور ایل فار لیوز اور ایل فار اپسنس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں آگے لکھتا ہوں ڈیڈکشن سوری یہاں ایک چیز اور میں نے اٹھ کرنی ہے بیسک پیمینٹ یا اس کی میں لکھتا ہوں ویجز سوری اپنے والت یوں اچھا یہ ہم نے والت لکھتا ہوں ویجز ویجز کے بعد میں لکھتا ہوں گا ڈیز کہ اس منت میں کتنے ڈیز وارکنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد ڈیز میں کے بعد ہم لکھیں گے ڈیڈکشن ڈیڈکشن کے بجائے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ایبسنس لیوز ورقت ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں uses لیوز اور peesence تو ہے اس کی امانٹ کتنی ہے وہ امانٹ ہم نے لکھنیا ہے ٹھیک ہے اور وہ امانٹ پھر یہاں ہم نے ڈیڈکشن میں ڈال لی ہے اور پھر اس کے بعد نیٹ پر ہم نے یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں میں ان کو سرہ فارمیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے بارڈل لگا دیئے ڈبل کلک کیا اس کے بعد ڈیلی ویجز کا جو نام ہے اس کو میں تھوڑا ہائلائٹ کر دیتا ہوں اس کا فونٹ سائز میں انکریز کرتا ہوں اور ان سیلز کو میں مرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں نیچے سے میں کچھ انٹریز کرتا ہوں یہاں میں شوٹ بناتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سیریل ہمبر میں لکھتا ہوں یہ بلکل سیمپل ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ انٹری کر دیں انٹری کرنے کے بعد میں کچھ فارمولیز آپ کو بتاتا ہوں وہ ہم نے آئی ڈی نمبر میں آپ کچھ بھی لکھ دیں اے بی سی اور پتہ نہیں اس طرح کچھ نمبر ہوتے ہیں نیم میں آپ لکھ دیں سوہیل اور این آئی سی نمبر میں آپ کچھ بھی لکھ دیں اچھا اسی طرح ویجز یہ جو ہمارے پاس ورکر ہے سوہیل کے نام سے اور اس کی یہ آئی ڈی ہے اور یہ اس کا آئی ڈی نمبر ہے اور یہ این آئی سی نمبر ہے اس کی ویجز ہم نے ڈیلی کی رکھی ہوئی ہیں پر ڈے یا ایٹ آورز کے ہم اس پہ دیتے ہیں ایٹ ہنڈرڈ روپیز ایک اگزیمپل ہے ایٹ ہنڈرڈ روپیز میں کیپورڈ آپن کرتا ہوں ٹھیک ہے ڈیز ٹونٹی سکھ ڈیز ہم نے اس مند میں کام کیا ہے جو کام کے دن تھے ہم نے اس شیٹ کو نام دیا ہے والا دیا ڈیلی ویجز نہیں ہے یہ منتلی سیلری شیٹ ہے ٹھیک ہے منتلی سیلریز ہیں اچھا اس کی کل ملا کر جو ایبسنس وغیرہ بنتی ہیں وہ تقریباً ہے تین ایبسنس ہیں ٹھیک ہے اماؤنٹ اس کی بنتی ہے اماؤنٹ کیسے بنتی ہے اس اماؤنٹ کے لئے ہم فارمولے لگائیں گے ایکول یہ جو ویرازری کے دن ہیں ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ویجز کے ساتھ ٹھیک ہے اور انٹر یا ٹیم دبا دیں گے یہ ٹوٹی فور ہندرڈ روپیز ہو گیا تو ڈیڈکشن جو ہے یہی ہوگی اس کو ہم ڈیڈکشن کا یہ نام دیتے ہیں ڈیڈکشن دیتے ہیں اور اس کو ڈیڈکشن دیتے ہیں اور اس کو ڈیڈکشن دیتے ہیں یہاں سے ڈیڈکشن دیتے ہیں اس کی ضرورت نئے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ڈیڈکشن جو ہے نیٹ پہ نیٹ پہ ہم ایکول لکھیں گے جو بیسک پیمنٹ ہے اس کی بیسک پیمنٹ کتنی بنتی ہے بیسک پیمنٹ تو میں نے لکھی نہیں ہے اس کی بیسک پیمنٹ بھی یہاں ڈال دیتے ہیں ویجز اور ڈیز کے بعد اس کی بیسک پیمنٹ لگا دیتے ہیں اس کالنم سے پہلے ایک اور کالنم ہم انسٹ کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں بی سلیش پیپ انٹر دبا دیں یہاں پر ہم فارمولے لگائیں گے ہم جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کے ویجز ہیں اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے اس کے ساتھ ڈیز کے ساتھ اور انٹر دبا دیں گے بیسک پیمنٹ بنتی ہے بیسک پیمنٹ اور ایکول لکھ کر ہم بیسک پیمنٹ کو سلیٹ کریں گے اور اس میں سے مائنس کریں گے ڈیڈکشن کو اور انٹر دبا دیں گے تو اس منت کی جو اس کی پیمنٹ بنتی ہے ایکول ملا کے وہ ایٹین تازنڈ فار ہنڈڈ بنتی ہے اس ورکر کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو صرف سکھانا تھا اس کو کہتے ہیں بیسک پیمنٹ شیٹ منتلی سیلری شیٹ منتلی سیلری شیٹ ہم پڑ چکے ہیں اسی طرح اور بھی شیٹس ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے انساللہ نیکسٹ لیسن میں ہم ان کو پڑھیں گے تو آج کے لیسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوگے اور اگر لیسن آپ کو پسند آیا ہو لائک کیجئے اور اگر اس کے بارے میں کوئی کمنٹس یا پیسٹن وغیرہ دینے ہو تو پیسٹن مجھے ان باکس میں سینڈ کر دیجئے میں آپ کو اپنی آئی ڈی سینڈ کرتا ہوں میری آئی ڈی ہے میں آئی ڈی اپنی یہاں لکھ جاتا ہوں یہ میری آئی ڈی ہے ٹھیک ہے یہ جو لکھے ہوئی ہے اس آئی ڈی پہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں ہوکہ اللہ حافظ